اقبال نے کہا آنچے در آدم نگنجد آلمس اچھا یہ جاوید نامہ ہے ضروری نہیں ہے کہ اقبال کے اشار جو گویٹے سے متاثر ہوں وہ آپ کو صرف پیام مشرق میں ملیں یہ شعر ترجمہ ہے آنچے در آدم نگنجد آلمس آنچے در آدم نگنجد آلمس یعنی جو چیز آلم یہ جو دنیا کائنات ہے اس میں انسان سما نہیں سکتا یعنی انسان کہکشان سے بڑا ہے اس وجہ سے آپ انسان کو کہکشان میں رہی نہیں رکھ سکتے لیکن کہکشان چھوٹا ہے انسان میں سما سکتا آنچے در آدم نگنجد وہ چیز جو آدمی کے اندر نہیں آ سکتا وہ چیز جس میں آدم نہیں آ سکتا آنچے در آلم نگنجد آدمس تو جو چیز آلم آدمی کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں پورے کائنات کو آپ سمو سکتے ہیں انسان اتنا بڑا ہے پھر آدمیت احترام آدمی یہ گوٹسے سے آدمیت کیا ہے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا انسان آدمیت ہے لفظوں کی مجبوری ہے اشاروں کے لئے اردو کے لئے اس شیر میں انسان بمنزل آدمیت ہے آدمیت ایک اخلاق کا پیکر ہے جو انسان کا لبادہ ہے آدمیت احترام آدمی انسان کی سب سے بڑی کوالیٹی یہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام کرے باخبر شو از مقام آدمیت کس نبوشت تیسرا شیر کس نبوشت کس نبوشت در جہاں محتاج کس کوئی نہ ہو اس دنیا میں کسی دوسرے کا محتاج کس نبوشت در جہاں محتاج کس نکتے شر مبین انس تو بس قرآن کا جو نچوڑ ہے شر مبین قرآن مبین اس کا جو شر مبین ہے یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں اگن کوئی تھی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پیام مشرق میں لالہ تور یا فرانگ یا می باقی ان چیزوں میں نہیں ہیں بلکہ یہ زافران کی طرح سے پہاڑوں پر پھیلے ہوئے خوشبودار پھول اور گھانس کی خوشبو ہے جو پورے اٹھائیس ہزار اشعار میں ہم کو ڈھونڈا پڑے گا اس وقت مماسلت گوئت اور اقبال ہم پیدا کر سکیں گے یہ تو ایک دو چار چیزیں جو اس حقیر نے اس راستے سے جاتے ہوئے اور کچھ پرانی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں شکریہ آپ کے سامنے پیش کریں کو ہم پیش کریں چا راستے کی موسیقی